کرک راسی فروری دو ہزار بائیس کے کچھ سب اسو فل مطروں نمسکار میں مہنگ ترپاٹھی نو گیان جوتی شینل پر آپ سبھی درسکوں کا ہر دکھ سواگت کرتا ہوں جان لیتے ہیں کہ فروری دو ہزار بائیس کرک راسی والوں کی کیسی رہے گی اس سے پہلے آپ سبھی درسکوں سے میں کہنا چاہوں گا اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں تاکہ پرتیک ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ سبھی درسکوں کو ملتی رہے مطروں فروری دو ہزار بائیس میں سبتم بھاؤ میں چار گرہوں کا شروعات میں جمعورہ لگا ہوا ہے لگنے شروعات میں سبتم بھاؤ میں رہیں گے سور مہاراج گیارہ فروری تک کا جو ہے یہ بھی سبتم بھاؤ میں رہیں گے شنی آل لیڈی سبتم بھاؤ میں ہیں ساتھ ہی ساتھ پورا ماہ بدھ مہاراج بھی سبتم بھاؤ میں گوچر کریں گے تو یہاں پر اس فروری دو ہزار بائیس میں سروعات کے دو تین دن تو ٹھیک ہیں اس کے بعد جو ہے تھوڑا استھیتیاں آپ کی ڈاما ڈول ہوں گی اس کے لئے مائنڈ آپ پرپیر رکھئے گا گروہ مہاراج جو کی آپ کے بھاغی کے سوامی ہیں اسٹم بھاؤ میں بھرمڑ کر رہے ہیں تو بھاغی کا پایا آپ کا لیڈی کمجور چل رہا ہے حالانکہ یاتراؤں کے لئے یہ ہماں تھوڑا ٹھیک تھاک رہے گا جو وقتی ویعاپار کرتے ہیں ان کے لئے سمیہ ٹھیک ہے ویعاپار میں آپ کو سمچت ماترہ میں لاب ہوتا نظر آئے گا اگر آپ ایکسپورٹ یا ایمپورٹ کے ویعاپار ہی ہیں تو سمیہ کی چال اور بھی اچھی رہے گی لیکن یہ دھیان رکھے گا یا آپ پارٹنر سپ میں ویعاپار کرتے ہیں تو اس ماں تھوڑا پارٹنر کے پر سچیت رہیے گا کیونکہ دھوکھا ملنے کے یوگ بنے ہوئی ہیں دوسری چیز جو دوسرا مائنس پائنٹ آپ کے اوپر رہے گا وہ یہ رہے گا کی ویعاپار جیون میں یا پہلے سے تناؤ چل رہا تھا تو الگاؤ کی اسٹھیتی جیسی سمسیہ اتپن ہو سکتی ہے تو ویعاپار جیون کو آپ اچھا بنا کر کے رکھیں کوشش کریں کی آپسی اس تالمیل اچھا بنا رہے جن لوگوں کا پہلے سے واد ویواد چل رہا ہے ان کے لئے بھی سمیہ کی چال بہت اچھی نہیں ہے واد ویواد بڑھ سکتا ہے اس کے لئے مائنڈ پرپیر رکھئے گا بات کریں اگر ودیارتیوں کی تو یہ دے آپ ودیارتی ہیں کسی بھی چھیتر کے تو آپ کے لئے سنگھرس مائشتیتی بنی ہوئی ہے آپ کو ادھک پریشترم کے بعد ہی سمچت سفلتہ مل پائے گی تو یعنی کی ودیارتیوں کو کڑی محنت کرنی پڑے گی جو لوگ نوکری کر رہے ہیں ان کے لئے سمیہ کی چال تھوڑا سامانی بنی ہوئی ہے بہت اچھی نہیں ہے بہت خراب نہیں ہے سواست کی یعنی بات کریں تو سواست کا پایا آپ کا ٹھیک ٹھاک بنا رہے گا کہیں پر کوئی دکت نہیں ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں پریم سمبند کی تو پریم میں آپ کو دھوکہ مل سکتا ہے اس کے لئے مائنڈ پرپیر رکھئے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کوشش کریں کہ اس فروری دو ہزار بائیس میں یعنی آپ کی کرک راسی ہے یا کرک لگن ہے تو آپ گلتی سے بھی رنڈ کا لین دیں نہ کریں نہ ادھار کسی کو پیسہ دیں اور نہ ہی پیسہ کسی سے ادھار لیں اب بات کریں اگر شبھ اور کیا ہے تو شبھتہ کے لئے ایک سترو ہنتا یوگ بنا ہوا ہے جو وقتی سترووں سے پریسان ہیں ان کے لئے سبح سنکیت یہاں رہے گا کہ سترووں کا ہنن ہو جائے گا سترووں سے آپ کو کہیں نہ کہیں چھٹکارہ ملتا نجر آ رہا ہے ساتھ ہی ساتھ کہیں نہ کہیں کوٹ کچہری سے بھی آپ کو راحت دیکھنے کو ملے گی باقی اس مہینے لگ بھگ آمدنی آپ کی اچھی ہوتی رہے گی کہیں پر کوئی دکت نہیں ہے لیکن ادھک کرود آپ کو پریسان کر سکتا ہے لگن پر کےتو کی منگل کی اور سور کی تین گرہوں کی درشٹی لگ بھگ آدھا ماہ پڑے گی تو اس کے لئے تھوڑا دھیان رکھئے گا اور پرتیک کام کو سمجھ کر کریں اور پریوار کی رائے مسبرہ لے کر کے کریں تو آپ کے لئے بہتر رہے گا کیونکہ کرودھ جب ادھک ہوتا ہے تو ویکتی کی بودھی سہی ڈیسیجن نہیں لے پاتی تو ایسے میں پریوار کا سہارا لینا ہی آپ کے لئے بہتر رہے گا سواست ٹھیک ہے سبھی کام آسانی سے تو نہیں لیکن ہاں دھیرے دھیرے آپ کے بنتے چلے جائیں گے پندرہ فروری کے بعد سے تو تھوڑا دھائرے بنا کر کے رکھیں اور اپائے کے طور پر اوم چندر مسے نمہ یا اوم نمہ شیوائے ان منطروں میں سے جو منطر آپ کو سہج پڑے وہ آپ جب کریں اس سے آپ کو ویشیش لاپ دیکھنے کو ملے گا یاد کوئی سارو بجنک پریشن ہے تو کمنٹ باکس میں جرور کمنٹ کریے گا میں یہ تھا سگھر آپ کو ریپلائی کروں گا اور یہ دے آپ اپنی کنڈلی دکھانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن سے نمبر لے کے اپائنمنٹ لے کر کے آپ اپنی کنڈلی بھی دکھا سکتے ہیں یہ تھا کرک راسی والوں کا فروری دو ہزار بائس کا راسی فل ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا مائنگ ترپاٹھی کو انمہ دیجئے کل اگلی راسی کی چرچہ کے ساتھ پسٹھت ہوں گے نمسکار